کرونا کی دوسری لہر کے بعد چھتیزگر کے کئی جلوں میں لاکڈاؤن کا دور شروع ہو چکا ہے ایسے سامنے میں سواستیہ منتری ٹی ایس سنگ دیو کا ایک بڑا اور اہم بیان سامنے آیا سواستیہ منتری ٹی ایس سنگ دیو نے کہا کہ کرونا کو لاکڈاؤن سے ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن لاکڈاؤن سے کرونا کو کم کیا جا سکتا ہے رائیپور میں لاکڈاؤن کے سوال پر سواستیہ منتری نے کہا کہ اس ماملے میں ڈیسیزن جلا پرشاشن کو لینا ہے نامانکیت ان نے کیا ہے چنہانکیت کیا ہے اس چھتیزگر میں پانچ پائے گئے کیرل میں ایک سو پیتیس کے آس پاس تھے اس ریپورٹ میں سب سے زیادہ کیرل میں دکھ رہے تھے اور چھتیزگر میں پانچ اور کل پرسوں جو میری بات ہوئی تھی تو بیبھاگ نے بتایا کہ تین اور کی ریپورٹنگ آئی ہے تو یہ سٹرین کی اپستیتی نئے سٹرین کی اپستیتی یہ ہے اور یہ ابھی تک اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ نارمل میوٹیشن جو ہو رہا ہے وہی ایک یہ میوٹیشن ہے کوئی بھڑی چنتہ کی بات ہو ایسا کینسرکار نے یا ہمارے ویگانکوں نے آگاہ نہیں کیا ہے تو جو ویکسین ہے یا جو اپچار ہے جو پرانے سٹرین کے ساتھ چل رہا تھا وہی چلے گا اس میں کوئی انتر وشیش انتر نہیں اس میں دو باتیں ہیں ایک چار ہزار چھے سو سترہ کل کے پوزیٹیو کیسز آئے اتنے چھتیس گھڑ میعاز تک کبھی نہیں آئے تھے بلکہ پرسوں بھی چار ہزار سے اوپر تھے اس کے پہلے جو دور ہمارا ستمبر میں چلا تھا اس میں سنکھیا میکسیم تین ہزار نو سو گئی تھی انتر یہ ہے کہ وہ تین ہزار نو سو قریب چھبیس ستہیس اٹھائیس ہزار ٹیسٹ میں سے تھے اور ابھی کی جو ماترہ ہے کل کی چار ہزار چھے سو سترہ کی یہ چالیس ہزار کچھ ٹیسٹ میں سے ہے تو جو پرتیشت ہے وہ ستمبر کے پرتیشت سے پوزیٹیویٹی کم ہے سنکھیا جادہ ہے لیکن پرتیشت پوزیٹیویٹی کم ہے کل کی گیارہ دشاملہ تین شنیا تھی اور ستمبر میں جو ہمارا پیگ گیا تھا یہ تین ہزار نو سو کا میں بتا رہا ہوں اس سمیں پوزیٹیویٹی انہیس پرتیشت سے اوپر تھی تو پرتیشت ابھی وہاں ہم نہیں ہیں جلوں کی جو ستیتی ہے اس میں رائپور دس سے چودہ چودہ سے اٹھارہ اٹھارہ سے چوبیس چوبیس سے چوتیس چوتیس سے چونسٹ اس دن ٹیسٹنگ بہت کم ہوئی تھی تو وہاں کڑا اچھت نہیں ہے اور کل چونتیس دشاملہ نو تو یہ ہائر سائٹ پہ دکھ رہا ہے اگر دو تین دن میں یہ ایسے ہی ہائے جائے گا تو یہ رائپور کے لیے بڑی چنتہ کی بات ہو جائے گی بہت بڑی چنتہ کی بات ہو جائے گی اور درگ میں اگر ہم دیکھیں جو ٹاپ کر رہا تھا ابھی تک تو درگ تیس دو دن لگا تار تیس رہا پھر چونتیس تک گیا چونتیس کے بعد کل کی ریپورٹ میں کہ ٹرینڈ کیا ہے یہ ستھر ہو رہا ہے کسی لیول پہ یا بڑھے گا یا گھٹے گا تو اس حساب سے پھر نڈنے لینا اچھت ہوگا سر ابھی کتنے فنکشنل ہوگا بستریں جو ابھی ریکارڈ میں آئی تھیں وہ تین ہزار کی اوپر تھے اور اوکیپنسی بھی اس کی قریب تیس چالیس پرسنٹ تھی لیکن اچھے منند اسپتالوں میں دباؤ زیادہ ہے ایمز میں دباؤ زیادہ ہے تو وہاں سے ترنت حلہ ہو جاتا ہے کہ بستر نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ان کی سیما ہے اسی طرح سے میکہ ہارا اور نیجی بھی کچھ اسپتال جہاں پر لوگ جانا پسند کرتے ہیں جو خرچ کر سکتے ہیں تو وہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب بستر نہیں ہے تو ایک سیما ہے جرور تو آئی سیو بستروں کی قریب نو سو کے آس پاس ہوگی سرکاری نیجی چھت میں ملا کے ایچ ڈیو ہیں اوکسیجن یکت بستر اپلپ ہیں تو یہ ساری سنخیہ اتنی ہے قریب تین ہزار کے آس پاس کی اس میں ایک کوویڈ کیئر سنٹر جہاں اوکسیجن بھی اپلپ رہے گا اور ڈسٹرک لیول پہ کوویڈ ٹریٹمنٹ سنٹر تو یہ کوویڈ ٹریٹمنٹ کے جو سنٹر رہیں گے اس میں اوپر لیول کے جو اوزار رہتے ہیں یا جو مشینز رہتی ہیں آخری آپ لے جائیے تو ونٹی لیٹر تک نون انویزی ونٹی لیٹر بھی کم سنکرمنٹ کی بات آئے گی اس ڈیو میں بھی رکھ سکتے ہیں جہاں دیش دنیا کی خبروں کے لیے این بی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں